اسلام علیکم بچوں آج کا ہمارا سبق ہے اسم معرفہ اور اس کی اقسام اسم معرفہ ایسے اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لئے بولے جائیں انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں مثلاً قرآن مجید، محمد علی جناح، منار پاکستان قرآن مجید ہماری ایک مقدس کتاب ہے کسی بھی کتاب کو جب ایک خاص نام دے دیا جائے اور کسی خاص نام کے حوالے سے جب وہ اس کے بارے میں اس کا ذکر کیا جائے تو وہ اسم معرفہ کہلائے گی بلکل اسی طرح محمد علی جناح جو کہ ہمارے لئے بہت قابل احترام شخصیت ہیں اور جن کی بدولت آج ہم ایک آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں ایک شخص کا نام ہے اور جب کسی بھی شخص کو کوئی نام دے دیا جائے لڑکا، لڑکی لیکن جب اس کا کوئی نام آ جائے گا ایک خاص نام دے دیا جائے گا تو وہ اسم معرفہ کہلائے گا تیسری مثال ہے منار پاکستان یعنی ایک جگہ کا نام جب بھی کسی جگہ کو کوئی خاص نام دے دیا جائے گا تو وہ بھی اسم معرفہ کہلائے گا بلکل ایسے ہی جیسے ہم ایک پاک میں جاتے ہیں لیکن جب تک وہ ایک پاک ہے بس تو وہ اسم لکرا ہے لیکن جیسے ہی اس پاک کو کوئی خاص نام دے دیا جائے گا جیسے جلانی پاک یا کوئی شیبہ پاک کوئی خاص نام دے دیا جائے گا تو وہ کہلائے گا اسم معرفہ تو کسی بھی نام چیز یا جگہ کو جب کوئی خاص نام دے دیا جائے گا تو پھر اس کو وہ اسم معرفہ کہلائے گا اسم معرفہ کی اقسام اسم معرفہ کی کل چار اقسام ہیں اسم زمیر اسم علم اسم اشارہ اسم محصول اسم زمیر اسم زمیر کی تعریف کچھ یوں ہیں کہ وہ تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں اسے اسم زمیر کہتے ہیں اس عبارت پر غور کیجئے گا اکبر ساتھویں جماعت میں پڑتا ہے وہ صبح صویرے اٹھا اس نے مو حاد دھویا اس کے والد صاحب نے اسے پڑھنے کے لئے اخبار دیا ان جملوں میں اکبر کی جگہ وہ اس اس اسے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو کہ نام کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں اس لئے یہ اسم زمیر کہلائیں گے تو وہ تمام الفاظ جو کہ اسم یعنی کہ کسی نام کی جگہ پر استعمال کیے جائیں وہ اسم زمیر کہلاتے ہیں اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم علم اسم علم سے مراد وہ تمام مخصوص نام ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لئے بولے جاتے ہیں جیسے شائر مشرق قائد آزم میاں مٹھو یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو کسی کی پہچان کے لئے بولے جائیں خاص الفاظ ہوتے ہیں یہ ان کو اسم علم کہا جاتا ہے اسم علم کی بھی آگے پانچ جو ہیں اقزام ہیں تخلص خطاب لقب کنیت اور عرف جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں پڑھیں گے اسم اشارہ اسم معرفہ کی اگلی قسم ہے اسم اشارہ یہ وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کی کسی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الے کہتی ہیں جیسے یہ درخت امروت کا ہے وہ آدمی کمرے سے باہر گیا یہ لڑکی ذہین ہے تو ان جملوں میں یہ اور وہ جن الفاظ کی مدد سے اشارہ کیا جا رہا ہے یہ اسم اشارہ ہیں اور وہ چیزیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جیسے کہ درخت آدمی اور لڑکی وہ مشار الے کہلائیں گے اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے اسم موصول کو ضمیر موصولہ بھی کہتی ہیں جیسے کہ یہ جملہ ہے اس پر ذرا غور کیجئے کہ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے اب اس مثال میں جو اسم موصول ہے جب تک ہم جو کا لفظ اس جملے میں شامل نہیں کریں گے اس جملے کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے اگر ہم بولیں کہ محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو جملے کا درست مفہوم جو ہے ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہا لیکن جب ہم بولتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمیں جملے کا درست مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے تو اس طرح کے تمام الفاظ جو کہ جملے کو مکمل کرنے کے لئے استعمال ہوں گے تاکہ جملے کا مفہوم صحیح طور پر سمجھ آ جائے وہ اسم موصول کہلائیں گے جیسے جو جو کچھ جو کوئی جن ہیں جن ہوں جیسا جتنا یہ تمام الفاظ اسم موصول کہلاتے ہیں